خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے جہاں تلوہ تلوات کے لیے کھیل کا رنگ رنگ میدان سجا دیا گیا یونیک سکول سسٹم وابڈا ٹاؤن کی جانب سے سپورٹس گالا کا اعتماع کیا گیا جس میں پانچویں کلاس سے لے کر نامی کلاس کے لڑکے اور لڑکیوں نے کرکٹ مینز میں حصہ لیا اس کے علاوہ چھوٹے بچے بچوں کے درمیان رسگی کشتی سیکلنگ خرگوش ریس اور دیگر کھیلوں کے مقابلے ہوئے سپورٹس گالا پروگرام کے اختیام پر کھیلوں کے مقابلے میں پہلی دوسری تیسری پوزیشن لینے والے بچوں میں انعامات بھی تقسیم کر گئے سپورٹس گالا کے مہمانے خصوصی منحاج ویل فیار فانڈیشن کے ڈریکٹر عمزہ دلی سکول کے ڈریکٹر شاید اقبال یوسفی سکول کی پرینسپل محترمہ ارام کا کہنا تھا میں نے دیکھا ہے کہ جو گراؤن کی گیمز ہیں وہ بلکل بچوں نے کھیلنی بند کر دی ہیں اور میں نے خود جب ہم نے ٹرائلز لیے بیڈمنٹن کے اور کرکٹ کے تو کچھ ایسے بچے تھے جنہیں بیٹ تک پکڑنا نہیں آتا تھا اور بیڈمنٹن کی سروس کرانی جو ہوتی تھی بچیوں کو اور ایون بوائز کو بلکل بھی یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ سروس کیسے کراتے ہیں یا ہاؤ ٹو ہولڈ دا بیٹ ریزن اس کی یہ ہے کہ لوگ زیادہ بچے آج کل موبائل پر گیمز کھیلتے ہیں اور وہ جو آؤٹڈور گیمز کی ایکٹیوٹیز کی وہ بلکل ختم ہو کے رہ گئی ہیں اور جب بچے گراؤن میں آتے ہیں وہ زیادہ انرجیٹک ہوتے ہیں انہیں رولز پتا چلتے ہیں انہیں آپس میں کوپریٹ کرنا آتا ہے وہ شیرنگ کی عادت اس میں آتی ہے اور ان میں موٹیویشن، سپورٹسمنشپ اور ڈیڈیکیشن سے وہ اپنی گیمز کو کھیلتے ہیں اور ایک ان میں سپورٹسمن کی جو سپیرٹ ہوتی ہے وہ ان میں آتی ہے اور وہ گیمز باہر جب گراؤن میں کھلتے ہیں تو ان کی بہت ساری لرننگ ہوتی ہے بہت ساری چیزیں وہ لرن کرے چیزیں جو ہیں وہ دیکھی ہیں اور ماشاءاللہ سے بڑے زبردست جونا انہوں نے ارینجمنٹس کی ہیں پورٹینز کے قریب انہوں نے گیمز جونا وہ آج کے سیونڈ کے اندر ڈیزائن کی ہیں اور سٹوڈنٹس کے اندر بڑی گرم جوشی اور بڑی جونا اس کے اندر ان کے اندر نظر آرہا ہے جذبہ نظر آرہا ہے اور یہ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگر اسی طرح سے انہارے امت اور پاکستانی قوم کو اس طرح سے بچوں کو تیار کرتے رہے تو پھر انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ جونا وہ آنے والا مستقبل جمعارہ روشن ہوتا ہوا نظر اگر بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے وہاں پہ ان کے لیے ان کی فیزیکل پٹنس کے طور پر بھی ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں الحمدللہ آج ہمارا اینول سپورٹس گالہ ہے جس میں ہر کلاس کے پلے گروپ سے لے کر میٹرک تک تمام سٹوڈنٹس جو ہے اس میں جو ہے وہ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اور سب سٹوڈنٹس کو جو ہے موقع دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی پرفارمنسز دکھا سکیں اور اپنے انعامات حاصل کریں اور انہیں زندگی میں آگے بڑھنے کی ان کے اندر بھی ان پیدا ہو سکے اور وہ اس میں اپنی کوشش کو بڑھائیں تاکہ ان کی اور آؤٹڈور جتنے بھی سپورٹس ہیں ان کا یہاں پہ ارینج کیا ہوا ہے بچوں کے لیے اور جدر بھی دیکھ رہے ہیں تو بچے خوشی کے ساتھ انتھوزیزم کے ساتھ ان تمام گیمز میں وہ اپنا حصہ لے رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اور یہاں پہ پیرنٹس بھی موجود ہیں ہم خود بھی یہاں پہ انہی بچوں کی خوشی میں ان کے ساتھ شریک ہونے کے لیے ہم یہاں پہ تشریف لائیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان بچوں کو زیادہ سے زیادہ ہم ٹائم دیں تاکہ ان کے لیے ایک انسپیریشن ہو اور یہ مزید اس چیز میں اس طرح کی ہلڈی ایکٹیوٹیز میں انوال ہو کے ہمارے ملک کا مستقبل جو ہے وہ سواریں اور وہ